ہم آپ کے لئے لاتے ہیں بیالوجی لیکچرز و اینیمیشن سو سسکرائب آر چینل لیکچرز و پریس تا بیل آئیکن اسلام علیکم سرونٹس ایم بلال سعید اور ہم آرمان کو دسکس آنڈر ٹوپک آف پار ٹو ایف 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 آلوجی ہم آرمان کو دسکس آباؤوڈ فیمیل ریپرڈکٹی سسٹم تو آج ہم لوگ بیسیکلی بات کریں گے کہ فیمیل ریپرڈکٹی سسٹم کیا ہے اس کے کون کون سے میجر کمپوننٹس ہیں اور ہم اس کے فنکشن کے بارے میں بات کریں گے کہ جو فیمیل ریپرڈکٹی سسٹم ہے وہ کون سا مین فنکشن جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے تو بیسیکلی آج ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس فیمیل ریپرڈکٹی سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اب فیمیل ریپرڈکٹی سسٹم کو سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے کمپوننٹس کے بارے میں تو بیسیکلی جو ہمارا فیمیل ریپرڈکٹی سسٹم ہے اس کے تین مین کمپوننٹ ہوتی ہیں نمبر وان گونیڈز یعنی کہ جو بیسیکلی اس میں جو گونیڈز ہیں اور وہ کیا ہیں وہ آوریز ہیں نمبر ٹو ڈکٹ سسٹم ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو ایکس پرڈیوز ہو رہے ہیں ان کو ٹرانسفر کرنے کے لئے کچھ خاص دکس ہوتی ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں ڈکٹ سسٹم کا یا اس کو ہم جو ہے وہ اوویڈکٹ بھی بولتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو تھرڈ ہے ایکسٹرنل جینیٹیلیا اب ایکسٹرنل جینیٹیلیا کیا ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو بیسیکلی جو آرگنز ہیں جہاں سے جو ہے وہ ہم جو ہیں وہ انٹر ہوتی ہیں یا جو ہمارے پاس ایکسٹرنل اوپننگ ہوتی ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں ایکسٹرنل جینیٹیلیا کا تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس تین کمپوننٹ ہیں فیمیل ری پرڈکٹی سسٹم کے اگر ہم یہاں پہ ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگ بیسیکلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فیمیل ری پرڈکٹی سسٹم کی ڈائیگرام ہے اس میں یہاں پہ جو ہمارے پاس فرسٹ کمپوننٹ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ہیں بیسیکلی آوریز یہ گونیڈز ہیں تو اگر ہم گونیڈز کی بات کریں تو ایک جو ہمارے پاس فیمیل ہے اس میں جو ہے وہ پیر آف جو گونیڈز ہے یا پیر آف آوریز جو ہے وہ موجود ہوتا ہے یہاں پہ دو آوریز ہوتی ہیں ایک رائٹ اور ایک لیفٹ آوری ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی ان کے جو ہیں وہ گونیڈز ہیں اور بیسیکلی گونیڈز یہ جو آوریز ہیں ان کے اندر ہی ایکس پرڈیوس ہوتی ہیں یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹرکچر جو ہے نظر آ رہے ہیں اور جب یہ فولیکلز میچور ہوتی ہیں تو یہ میچور ہونے کے بعد یہ ایکس پرڈیوس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ کو ٹیوب نظر آ رہی ہے اس کو ہم فیلوپین ٹیوب کا نام دیتی ہیں اسی فیلوپین ٹیوب کو ایک اور نیم دیا جاتا ہے ہم اس کو فیلوپین ٹیوب بھی بولتی ہیں اس کو یوٹرائن ٹیوب بھی بولتی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے لیے ٹرم جو ہے وہ اوویڈکٹ کی بھی استعمال کی جاتی ہے تو ہم کوئی بھی اس کو نام دے سکتے ہیں اب یہاں پہ یعنی کہ ہمارے پاس یہ جو ڈرگٹ سسٹم ہے اس میں فیلوپین ٹیوبز آ جاتی ہیں جن کا کام جو ایکس پروڈیوس ہو رہے ہیں ان کو ٹرانسفر کرنا ہے اور یہاں پہ گنیٹز آ گئے اور لاس طور ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسٹرنل جنیٹیلیا ہے جس کا جو مین ہے وہ ہمارے پاس وجائنہ ہے اب یہاں پہ اگر ہم اس کے سٹرکچر کو دیکھیں تو یہ جو آپ کو فیلوپین ٹیوب کے بعد جو سٹرکچر نظر آ رہا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں یوٹرس کا اب یوٹرس ہمارے پاس ایک مسکولر آرگن ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ زائی گوٹ کو امپلانٹ کیا جاتا ہے اور بیبی جو فیٹس ہوتا ہے اس کی ڈویلوپینٹ ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی ایک ہم کہتے ہیں کہ مسکولر آرگن ہوتا ہے جب کوئی پریگننسی سٹبلش ہوتی ہے جب کوئی فیٹس اس کے اندر سینڈ کے جاتا ہے تب یہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے اور ایکسپینڈ ہو کر یہ ایون فور کیجی کا جو فیٹس ہوتا ہے اس کو اپنے اندر جو ہے وہ رکھتا ہے اور اس کی جو ہے وہ ڈویلوپینٹ کرواتا ہے اور پوری جو گروت ہے نائن منت کی وہ یہاں پہ ہوتی ہے یعنی کہ ہمارا جو پورا جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے وہ ایک بیبی اس یہاں پہ جو ہے وہ گزارتا ہے اب یہ جو یوٹرس کی جو اپننگ ہوتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں سروکس کا یا ہم اس کو نیک آف یوٹرس بھی بول سکتے ہیں یا ہم یوٹرس opening آف یوٹرس اور نیک آف یوٹرس is known as the cervix تو یہ ہمارے پاس بسیکلی cervix سے اوپن ہوتی ہے اور cervix کی اوپننگ جو ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں وجائنا کا اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ جینیٹی لی آتا ہے تو بسیکلی یہ ہمارے پاس main ہے اس میں اگر ہم یوٹرس کی والز کی بات کریں تو یہ یوٹرس کی سب سے اندر والی والز ہوتی ہیں ان کو ہم انڈو میٹیریم کا نام دیتے ہیں اور جو اس کے بار والی ہوتی ہیں ان کو ہم جو یعنی کہ انڈو میٹیریم کے ساتھ جو ہیں انر واز ہوتی ہیں ان کو ہم جو ہے وہ مایو میٹیریم کا نام دیتے ہیں یہ جو انڈو میٹیریم ہوتی ہیں اس کے پاس بلڈ سپلائی ہوتی ہے بلڈ ویسلز ہوتی ہیں تو یہ بیسیکلی جیسے ہی پریگننسی اسٹبلش ہوتی ہے تو یہاں پہ بلڈ سپلائی کو انکریز کر دے جاتا ہے اور یہ جو میومیٹرم ہوتی ہیں یہ سموتھ مصد ہوتے ہیں یہ کنٹریکٹ اور ریلیکس ہوتی ہیں اور یہ پھر ہیلپ کرتی ہیں بیبی کو ایکسپل کرنے میں دیورنگ دا پروسیس آف برث تو یہ برث کے اندر جو ہے وہ انوال ہوتی ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جو فنکشن ہے اس کی تو بیسیکلی جو آوریز ہیں آوریز کا جو مین فنکشن ہے that is a production of eggs یا ہم اس کو جو ہے وہ اوولوشن کا نام دیتی ہیں یعنی کہ eggs کو produce کروانا یا اوولوشن کروانا اس کو ہم نام دیتے ہیں یہ ہمارے پاس جو بیسیک فنکشن ہوتا ہے آوریز کا جب eggs produce ہوتے ہیں eggs produce ہونے کے بعد جو ہے اس کی جو ہمارے پاس proximal part of فلوپین ٹیوب ہے یا جو ٹرائن ٹیوب ہے یا اووی ڈکٹ ہے یہاں پہ رسیب کی جاتی ہیں یعنی کہ یہاں پہ یہ جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ follicle cell ہیں follicle cell جب mature ہوں گے تو eggs produce کریں گے یہ ہمارے پاس egg آ گیا اب یہ ہمارے پاس جو area ہوتا ہے یعنی کہ اس کو ہم proximal part کا نام دیتے ہیں یا اس کو ہم infundibulum کا بھی نام دیتے ہیں یہ فنل لائک جو ہمارے پاس ٹیوب ہوتی ہے یہاں پہ بیسیکلی جو sperms آتی ہیں sperms یہاں سے enter ہوتی ہیں وجائنا جو ہے وہ اس کو receive کرتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ reception کا reception for sperms تو یہاں سے receive ہو کے جو move کرتے ہیں اور یہ move کرتے ہوئے جو sperms ہیں یہ اس کے proximal part میں جا کے یہ جو eggs ہوتا ہے ان کے ساتھ ملتے ہیں اور یہاں پھر zائی گوٹ بنتا ہے جب یہ ایک zائی گوٹ یہاں پہ بن جاتا ہے zائی گوٹ بننے کے بعد اس کو جو ہے دوبارہ سے transfer کر جاتا ہے into uterus تو اس کو uterus کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا normally ایک egg female کے اندر produce ہوتا ہے sometime جو ہے وہ دو بھی produce ہو جاتے ہیں جس کی صورت میں جو ہیں وہ fraternal twins جو ہیں وہ produce ہوتی ہیں تو یہ basically اس کا ایک general intro ہے کہ یہ ہمارے پاس part جو ہے یہ کیا ہے یا اس کا جو structure ہے وہ کس طرح سے ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا main function ہے that is the egg production وہ کس طرح سے ہوتی ہے اب egg production کو ہم نام دیتے ہیں ogenses کا اب یہ جو ogenses ہے this is a اس کو ہم define کرنا the formation of egg is known as a ogenses basically ogenses میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری ovaries ہوتی ہیں ovaries کے جو ہمارے پاس cells ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ stimulate کے جاتا ہے اور stimulate کرنے سے وہ کیا کرتے ہیں کچھ cells produce کرتے ہیں جن کو ہم نام دیتے ہیں ogonia کا اب یعنی کہ اس کا جو singular ہے ogonium ogonium جو ہے یہ ایک ڈپلائیڈ ہمارے پاس ہوتا ہے اب ogonium جو ہے یہ جب multiply ہوتا ہے جب یہ mitosis کے ذریعے divide ہوتا ہے تو divide ہونے کے بعد یہ primary oocyte بنا دیتا ہے اب یہ جو primary oocyte کب بننا ہے ان کو ہم نام دیتے ہیں کہ these are arrested in part of phase one یعنی کہ یہ جو primary oocyte بنتے ہیں یہ نہ صرف جو ہے وہ puberty پہ بن رہے ہیں بلکہ جیسے ہی کوئی baby کی development ہوتی ہے تو ان کا بننا اسی وقت میں start ہو جاتا ہے لیکن یہاں تک صرف جو primary oocyte ہیں یہ صرف اس تک بنتے ہیں باقی جو ہمارے پاس اس کا next process ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے تو basic ali جو primary oocyte ہیں یہ before birth بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ before birth بنتے ہیں یا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ before puberty کہ جو بلوگت ہے اس سے پہلے پہلے جو eggs produce ہو رہے ہیں یا ہمارے پاس اس کے cells ہیں ان کو ہم جو ہے وہ primary oocyte کا نام دیتے ہیں تو جب puberty آتی ہے after puberty to menopass یعنی کہ menopass جو بولتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس ایک کیسی condition جس میں جو ہے وہ menstruation stop ہو جاتی ہے egg production stop ہو جاتی ہے تب تک جو ہے ہمارے پاس یہ جو باقی کا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس میں آ جاتا ہے اب اس میں ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس basically primary oocyte ہوتے ہیں یہ primary oocyte جو ہیں ان میں meiosis 1 ہوتی ہے اب meiosis 1 ہونے سے کیا ہے کہ یہ basically convert ہو جاتے ہیں into secondary oocyte میں اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ basically جب mitosis ہوئی تھی تو mitosis میں ہمارے پاس یہ diploid cell ہوتی ہیں اوگونیم تو یہ ہمارے پاس primary oocyte کے اندر convert ہوتے ہیں اور یہ بھی diploid ہے کیونکہ mitosis جو ہے اس میں جس طرح سے ہو کوئی cell اسی طرح سے وہ transfer ہوتا ہے تو جب یہ primary oocyte ہیں جب یہ اگلے مرلے میں داخل ہوتے ہیں جب اس میں meiosis ہوتی ہے تو meiosis میں کیا ہوتا ہے کہ جو diploid ہوتی ہیں وہ دو haploid بنا دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دو haploid cell بنتے ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں secondary oocyte کا اور دوسرے کو ہم نام دیتے ہیں first polar body کا یعنی کہ اس میں unicall distribution ہوتی ہے unicall distribution ہونے سے یہ ایک polar body بنتی ہے یہ جو polar body ہوتی ہے یہ فورن ہی یہ die ہو جاتی ہے ہمارے پاس cell بنے گا اس کو ہم نام دیں گے secondary oocyte کا تو یہ basic لئے ہمارے پاس secondary oocyte بن جائیں گے اب جب secondary oocyte بن جاتی ہیں تو یہ بھی mitotic phase جو ہوتا ہے ہمارے پاس meta phase جو ہے اس میں arrested رہتی ہیں یہ تب تک arrested رہیں گے جب تک کہ sperms نہیں آئیں گے یہ secondary oocyte سے آگی eggs کی production تب ہوگی جب sperm آ کے ملتے ہیں تو جیسے ہی کوئی sperm آتا ہے یہ ہمارے پاس ایک applied sperm ہوگا اور یہ ہمارے پاس جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ divide ہوتا ہے یہاں پہ meiosis 2 ہوتی ہے اور اس meiosis 2 ہونے کے انتیجے میں ایک ہمارے پاس second polar body بنتی ہے اور ایک ہمارے پاس یہاں پہ zائی گوٹ بن جائے گا یعنی کہ egg produce ہوگا اس egg کے ساتھ سپرم ملے گا اور اس ایک zائی گوٹ بن جائے گا تو یہ basically چونکہ ہمارے پاس ہم جانتے ہیں کہ جو meiosis 2 ہے اس میں بالکل mitosis 1 کی طرح کا process ہوتا ہے تو یہ جیسے ڈیپلائیڈ ہمارے پاس یعنی کہ n اور n دونوں ڈیپلائیڈ بنیں گے تو اس سے ہمارے پاس جو آگے بن رہا ہے یہ بھی ہمارے پاس ڈیپلائیڈ آ جاتا ہے so this in this way eggs are produced جب ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس follicles ہوتی ہیں تو basically کیا ہے کہ جو egg کی production ہے وہ ان جو یہ ہمیں ایک گبارہ نواز structure آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے اندر ہوتی ہے تو ان کو ہم نے نام دیا تھا کہ these are follicle ان کو ہم جو ہے وہ primordial follicle کا نام دیتے ہیں اور یہ follicle ہوتی ہیں کہ جب ایک بیبی جو ہے وہ developmental stage کے اندر ہوتا ہے یا birth جو ہے انہ کے بعد puberty سے پہلے ہوتا ہے تو یہ basically جب mitosis ہوتی ہے تو دوبارہ یہ ہمارے پاس اسی طرح کے جو ہمارے پاس جو follicles ہوتی ہیں یہ انہی کے اندر convert ہو جاتا ہے اور after the birth یعنی کہ یہاں سے اوپر تک ہمارے پاس یہ before birth اور before puberty ہے اور یہاں پہ after the birth یہ primary follicles میکنویٹ ہوتی ہیں then primary follicles جو ہوتی ہیں وہ grow کرتے ہیں جس کو ہم جو ہے وہ growing follicles کا نام دیتے ہیں تو یہ primary follicles grow کریں گے grow کرنے سے کیا ہوگا کہ انہی کے اندر جو ہے وہ mature ہوں گے mature ہمارے پاس جو follicle ہیں اس میں سے جو eggs ہیں وہ نکل جاتی ہیں this one is an egg یہ ہمارے پاس جو ہے وہ egg نکل جائے گا باقی ہمارے پاس جو follicle رہ جاتا ہے اور جو follicle egg کے بعد بچتا ہے وہ ایک خاص قسم کے structure کے اندر convert ہو جاتا ہے جس کو ہم corpus luteum کا نام دیتے ہیں so this one is a corpus luteum یہ جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں تو یہ basically ایک process ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس اوگونیم سے egg کی production ہو رہی ہوتی ہے اب یہ جب ایک egg بن جائے گا یعنی کہ یہاں سے egg بنا اور یہ egg آ جاتا ہے ہمارے پاس جو infundibulum ہوتے ہیں یعنی کہ proximal part of fallopian tube یہ fallopian tube ہے تو اس کے proximal part میں آگئے یہاں پہ آئے گا sperm sperm کے ساتھ یعنی کہ یہ fertilize ہوا ہمارا zygote بن گیا then this zygote is implanted into the uterus اب یہاں پہ uterus کے اندر zygote کو implant کر دیا جائے گا اور یہاں سے جو ہے وہ development جو ہے وہ start ہو جائے گی اب یعنی کہ جب ہمارے پاس development start ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ مطلب پہلے جو three month ہوتے ہیں اس میں baby کی development complete ہوتی ہے جبکہ جو باقی ہمارے پاس time آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو baby ہے اس کی جو ہے growth ہوتی ہے growth ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ birth ہو جاتی ہے تو یہ basically ہمارے جو uterus ہے اس میں baby کی development ہوگی یہ جو اس کی opening ہے اس کو ہم cervix بولتے ہیں اور جو اس کی opening ہوتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں وجائنا کا وجائنا کے علاوہ یعنی کہ اس کو ہم نام دیتے ہوتے ہیں external genitalia یہ ہمارے پاس basically external genitalia ہے اور اس میں یہ اس کے علاوہ وجائنا کے علاوہ hymen clitoris اور ہمارے پاس جو ہیں عدد کو structure آ جاتے ہیں جس میں ہمارے پاس labia minor اور minora and labia majora ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو بھی ہم include کرتے ہیں into external جو ہے genitalia کے اندر so this is the basically female reproductive system یہ میل سے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے کیونکہ اس میں وہ sperm production بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ فیمیل کے اندر جو ہمارے پاس ایک کی production ہے وہ سنگل ایک وہ نارمال پرڈیوز اور تاکہ بھی کبار وہ ایک سے زیادہ ایک پرڈیوز ہوتے ہیں so this one is a female reproductive system if you have any question you can ask me in comment section so thank you Allah حافظ